کلچر کے اندر اور ہر کسی کا ایک کلچر اور اپنی فارم میں وہ کہتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لیٹر ہون کلچر بگنز اٹر کمپلیکیٹ مارڈن ہسٹری اور جیسے جیسے کہتا ہے کہ دنیا ترقی کرتی گئی تو اس کے معنی کمپلیکس ہوتے گئے کلچر واز نیو سوشل اینٹلیکچول مومنٹ ٹھیک ہے اس کے اندر کلٹیویشن ہوتا ہے کلٹیویٹڈ ہوتا ہے سیویلائزیشن ہوتی ہے یعنی ایک کلٹیویشن ہوتی ہے کلچر کے اندر اس کے اندر کلٹیویٹڈ بھی ہوتا ہے اور سیویلائزیشن بھی اس کی اپنی ہوتی ہے کلچر جس بھی فارم میں ہو وہ اپنی فارم میں وہ کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک لڑکی جو ہے مطلب ایک گرل ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اگر اس نے کوئی ڈریس پہنا ہوا ہے بڑا موڈن ڈریس پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور شورٹ ڈریس پہنا ہوا ہے آپ اسے سعودی ریبیا میں لے جائیں یا آپ اسے پاکستان میں ہی لے آئیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے اسے گزاریں کسی کے سامنے تو لوگ اسے کہیں گے یہ انکلچر ہے ٹھیک ہے اب اسی کو آپ مطلب ایک لڑکی ہے اس نے اسے ٹوٹلی ویل پہنا دیں یعنی اس نے ڈریس پہنا ہو کمپلیٹ پرفیکٹ ڈریس پہنا ہو ٹوٹلی باڈی کورڈ اور وہ ایک ویل میں ویل فارم میں ہو اس نے کہا مطلب پہنا ہو برخہ ٹائپ کوئی چیز اب وہ اسے آپ لے جائیں انگلنڈ میں تو وہ اسے کہیں گے انکلچر ہے تو کلچر اپنی اپنی جگہ پہ وہ کیا ہوتا ہے پرفیکٹ ہوتا ہے کہتا ہے کلچر ایسے فارم نہیں ہوتا وہ اس وقت کے لوگوں کی ضروریات اور ان کے آئیڈیالوجی ان کی فلاسفی اور ان کی سائیکالوجی سے فارم ہو کے بنا ہوتا ہے وہ وہاں پہ کمپلیٹ ہی ہوتا ہے کلچر تو ہم جا کر کیا کرتے ہیں انہوں نے سیویلائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم کوئی اور بینیفٹ چاہ رہے ہوتے ہیں ان سے میتھیو ارنرڈ کیا بتاتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز ویو ہی سیز کلچر is the study of the perfection کلچر تو study ہے perfection کی کلچر is a process mean it is always going on کلچر جو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے continuation میں ہوتا ہے ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ ہوتی رہتی ہے اور اس کا حصہ بنتی رہتی ہے it also is not a static but it is a changeable اور یہ کہتا ہے change ہوتا رہتا ہے it is a study of the social and moral perfection یہ ہمیشہ جو ہے perfection کی طرف جاتا ہے یعنی ایک سے دوسری تیسری یا سے onward جالتا ہے so on and so forth and arnold say that culture is internal things as power of the god remain within similar culture also remain within اب دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں آپ جو مرضی کریں آپ کوئی میرے culture پہ attack کرے گا تو میں کبھی برداشت نہیں ہوں کہتا ہے culture انسان کے within ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے جیسے god کی محبت god کا believe انسان کے اندر ہوتا ہے کہتا ہے ارنلڈ classified english society کہتا ہے english society جو ہے وہ ان چیزوں میں بٹی ہوئی ہے ایک barbarian aristocratic لوگ ہیں ایک فلسٹین لوگ ہیں middle class کے لوگ ہیں یہ جو business کرواتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں ایک ہے populous class جس کو کہتے ہیں working class ٹھیک ہے کہتا ہے ہمارا culture جو ہے وہ بٹا ہوا ہے ہماری society کس میں بٹی ہوئی ہے ایک ہماری اپر کلاس ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں aristocracy ٹھیک ہے دوسری ہماری فلسٹین کلاس فلسٹین کلاس کون سی ہے middle ان کو اس کو middle class کا بھی نام دی ایک ہماری working class جس کو ہم populous class کہتے ہیں کہتا ہے یہ جو ہیں بڑے ظالم ہے اور یہ work کرواتے ہیں ان سے لیتے ہیں اب یہ common thing of the class barbarian philistines اور populous free minded ہیں liberty یہ لوگ جو ہیں بڑے ازاد خیال لوگ ہیں کون سے barbarian barbarian جو ہیں اپر کلاس ہیں ان کی اریسٹوکریٹی ہے free minded ہوتے ہیں liberty ہوتے ہیں reach ہوتے ہیں fashionable ہوتے ہیں free to live think high thinking ہوتے ہیں looking good اور more civilized people ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندر کے فلسٹین کلاس کون سی ہے یہ money maker ہوتے ہیں commerce یہ business کرتے ہیں idea about business industrialist ہوتے ہیں team meeting ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ hard working اب یہ populous class جو ہے جس کو working class کہتے ہیں labor class کہتے ہیں اس نے کیا کرنا یہ hard worker ہوتے ہیں narrow minded ہوتے ہیں کیونکہ رہنا یہ ایک جگہ پہ کام کرتے رہنا ہے اب جو چارہ کاٹنے والے ہیں وہ بچارے ایک خاص علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پہ چارہ کاٹتے رہتے ہیں اب ان کو اگر کوئی تھوڑا سا وسیع minded بندہ ان کے پاس بیٹھ جائے تو وہ جیب و غریب قسم کا فیل کریں گے کیونکہ ان کی تو تھوڑ بچاروں کی ایک ڈیرے تک محدود ہے اور وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں فوڈر کٹر بنے ہوئے ہیں bad activity کیونکہ وہ ان کو ملائی ورسے میں یہ چیز ہے poverty ہوگی ٹھیک ہے hunger stricken poverty stricken log ہوتے ہیں slum area orthodoxy اور firmness ایک چیز پہ پختہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں کہتا ہے سب میں common ہوتی ہیں ان کی بھی ان کے اندر بھی love ہوتا ہے feeling ہوتا ہے respect ہوتا ہے desire ہوتا ہے dream ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی ہوتی ہیں ہبریزم ہبریزم اور ہیلینیزم کہتا ہے یہ دو مین آئیڈیالوجیز ہیں اور دونوں میں کہتا ہے ہیلینیزم زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے narrow minded ہے narrow centered ہے اور یہ ایک religion centered ہے ٹھیک ہے اور view about the hebrism and hellenism spirit of the thoughts spirit of bible یہ bible کی reflection ہے جو bible میں لکھا ہے وہی یہ بتاتی ہے ادھر ادھر یہ چیزوں کو نہیں یہ dogmatic ہے religion ہے تو religion یہ خاص آئیڈیا کو ہی بتاتا ہے نا ہمارے دیکھیں جو خاص قسم کے sect ہیں وہ دوسرے sect کو دیکھنا نہیں چاہتے تو ان کے جو roman catholic ہیں وہ protestant کو اچھا نہیں سمجھتے ٹھیک ہے اور جو protestant ہے وہ roman catholic کو اچھا نہیں سمجھتے یعنی جس دارے میں چلا گیا اس نے ویسا ہی بنا دیا آپ ذرا مل کے دیکھیں اگر ایک سننی ہے نا وہ کہے گا شیعہ اور جو وہابی ہے یہ دونوں جو ہیں کافر ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے مطلب کچھ ہے اب یہ کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے کیا ہے یہ ہمارے سیکٹ ہیں سیکٹ ون سیکٹ ٹو سیکٹ تھری یہ ہمارے سیکٹ اب جس مکتبے فکر میں وہ بیٹھ گیا جن کے پاس وہ اسے ویسا بنا دیں گے وہ اسے اس دائرے سے نکلنے نہیں دیں گے انہوں نے اپنے بزنس بنائے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس دائرے میں آپ چلے گئے تو آپ اس دائرے میں جانے نہیں دیں گے اگر جاؤ گے تو تم وہ نہیں مسلمان نہیں رہے اب اگر ادھر جاؤ گے تو تم تیسرے میں نہیں جا سکتے تیسرے سے ادھر نہیں آ سکتے یا یہ کیا ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ اتنا نیرو مائنڈڈ تو نہیں تھا جتنا ہم لوگوں نے اس کو کر دی ہے تو اسی طرح ان کے بھی سیکٹ ہیں ایک ہے رومن کیتھولک اور ایک پروٹریسٹنٹ اور یہ بات کر رہا ہے ہبریزم کی یہ ریلیجن کا آئیڈیا تھا کہتا ہے ریلیجن انسان کو کیا بنا دیتا ہے نیرو مائنڈڈ بنا دیتا ہے موسیقی